نیشنل ٹی وی نیوز اور کوٹ میں ان کا جانا سکوٹی لینا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ایسا انہوں نے کہا انجو نامی خاتون چند روز قبل ایک ماہ کے ویزٹ ویزے پر پاکستان پہنچی تھی اور ان کی نصر اللہ سے دوستی 2009 میں فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی منگل کو دیر بالا ڈسٹرک کوٹ میں دونوں نے سکوٹی کی حصولیابی کے لیے درخواست دائر کی تھی اور اس سلسلے میں وہ دونوں کوٹ میں حاضر ہوئے تھے جسے پاکستانی میڈیا نے وہاں کے پولیس کے ایک آل آفیسر کی بائٹ کی روشنی میں شادی کا رنگ دے دیا تھا میرے نام انجو ہے اور میری ملاقات فیس بک سے ہوئی تھی اور یہ ہمارے دوست ہیں نسل اللہ اور ان سے جیسے عام لوگ بات کرتے ہیں فیس بک پہ ایسی طریقے سے میری بات ہوئی تھی اور کافی ٹائم ہو گیا تھا بات ہو تیری پرینڈفٹ میں پھر ہم نے یہاں آنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم اندھر آنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم اندھر آئیں گے جیسے اور لوگ آتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں گھومتے ہیں تو اسی طریقے سے میں بھی یہاں پہ آئی ہوں اور جیسے میں نے سوچا تھا کہ اس سے کہیں بیٹر یہاں پہ ہیں سارے لوگ بھی اور ان کو بھی اس سے بھی بیٹر پہنے جیسے میں اتنے سالوں میں دیکھا اور یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں اور سارا بہت اچھا لگا یہاں پہ اور اس لیے کیا کیا ایشو بنا رہے ہیں لوگ کیونکہ میرے دوست کے پاس آئی ہوں تو اس لیے ایشو بنا رہے ہیں کیا رہی ہوا ہے کوئی cursıy کر رہا ہے کوئیotz سادھی کر رہا ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بس وزٹ میں آئی ہوں اور ابھی مجھے باپس جاہاں ہے اور بس میں ایک دو دن میں باپس جاہاں رہی ہوں جیسے اور لوگ آہے گھومنے ٹریپ کے لیے ایسی میں بھی آئی ہوں اور ابھی ہم منسے ملکے ان کی فیملی سے ملے ہے بہت اچھے فیملی ہیں پڑوسی اچھے جگہیں بہت خوبصورت جگہ ہے اور ابھی ہم باپس جاہ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں اور آپ کو دوسرہ